بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سر ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکلائک سٹار آج میں آپ کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں آلو کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کھانے میں تو بہت ہی مزدار ہے اور بنانے میں بہت آسان ہے آلو تو ہم روز ہی کھاتے ہیں مگر ڈیفرنٹ سٹائل میں بنا بنا کے کھائیں تو ان سے دل بلکل بھی نہیں اکتاتا بلکہ اور زیادہ کھانے کو دل کرتا ہے آلو کا اور ہم سب کا تو جنم جنم کا ساتھ ہے کہ جب کچھ بھی سمجھ نہ آئے کہ کیا پکائیں تو اٹھا کے آلو ہی بنا لیے اور اسے ڈیفرنٹ سٹائل میں بنائے تو اور ہی زیادہ مزے سے کھایا جاتا ہے سالن وغیرہ تو میں نے لے لیے ہیں آلو ایک کلو ہیں جن کو میں نے اُبا لیا ہے تھوڑا سا نمک ڈال کے اور ان کو تھنڈا کر کے ان کا چھلکہ اتا لیا ہے اب فوک کی مدد سے ان کو برکہ لیا ہے برک کھانا ضروری ہے اگر برک نہیں کریں گے تو مسالہ اندر تک نہیں جائے گا یہاں دوسری طرف میں نے لے لی ہے ایک کڑھائی اور اس میں ڈال دیئے ہیں پیاز رفلی چوب کر کے آئل ڈال دیا تھا آئل تھوڑا سا گرم ہو گیا تھا تو میں نے اس میں پیاز ڈال دی ہے اور پیاز جو ہیں وہ براؤن ہو گئے ہیں اب میں انہیں نکال لوں گی ہلکی آنچ پہ براؤن کرنے ہیں اگر تیز آنچ پہ براؤن کریں گے تو یہاں پہ تھوڑے سے کھڑے مسالے ہیں میرے پاس زیرا ہے ون ٹیبل سپون اور بڑی الائچی ایک ہے تھوڑی سی دالچینی ہے چار سے پانچ لونگ ہیں اور دو تین چھوٹی الائچی ہے اور تیزا ہے ایک سے دو جن کو میں نے توڑ لیا ہے اور اسی گھی میں جس میں ہم نے پیاز فرائی کیا تھا ڈال دیا ہے ہلکا سا یہ سوتے ہو جاتا ہے تو میں اس میں ڈال دوں گی ادرک اور لہسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون کے جتنا اور اس کو بھی ہلکا سا سوتے کال لیں گے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی آلو جو ہم نے بریک کر کے رکھے ہوئے تھے جو ابلے ہوئے ہیں مگر بلکل بھی وہ میش کرنے والے نہیں ہیں تھوڑے سے سخت سے ہی ہیں اب ان کو مسالوں کے ساتھ تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ مسالوں کی خوشبو ان کے اندر چلی جائیں اور یہ آلو بھی اچھے سے فرائی ہو جائیں تو آلو جو ہیں وہ فرائی ہو گئے ہیں اب میں نے اس میں ڈال دی ہے ایک چمچ نمک اور یہ ہے کالی میرچ یہ بھی ایک چمچ ہے اور کالی میرچ کی جگہ وائٹ پیپر بھی ڈال سکتے ہیں اور جو ہے نمک اور میرچ بغیرہ اس کو آپ نے ٹیسٹ کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں یہ اتنی ہی زبدس پٹیٹو گریوی ہے کہ اس میں نہ تو لال میرچ جائے گی نہ کٹی ہی لال میرچ جائے گی نہ حلدی کا استعمال ہوگا نہ ہی کسی اور مسالے کا واسے چند ہی مسالوں سے بہت ہی زبدس بن کے تیار ہو جائے گی جب تک آلو فرائی ہو رہے ہیں تب تک ہم اس کے لئے ایک زبدس سوس بنا لیں گے اس کی گریوی کی جان بڑھانے کے لئے اس جگ میں میں نے بلینڈر جگ میں میں نے ڈال دیا ہے ایک کب دود کا دود جو ہے وہ رون ٹیمپریچر پہ ہی ہے اور اس میں آدھا کب ڈال دیا ہے دہی اور جو پیاس ڈال کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی ڈال دی ہے اس میں اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا تین سے چار ہریمیچ ڈال لوں گی میں وہ رفری چوب کر کے اور ان سب کو بہت ہی اچھے سے بلینڈ کر لوں گی ہریمیچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑی یا زیادہ کر سکتے ہیں کسی کو کام تکھا پسند ہوتا ہے اور کسی کو زیادہ تیکھا کھانا پسند ہوتا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق مرچیں جو ہے نمک جب مرچیں وغیرہ ویلنس کر سکتے ہیں تو اب یہ میں نے بلینڈ ہونے کے لئے بھیج دیا ہے تو دوسری طرف جو آلو ہیں وہ بہت ہی اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اور جو ہم نے دودھ دہی اور پیاز کا مکچر بنایا تھا وہ بھی بلینڈ ہو گیا ہے تو اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہاں پہ کیمرے میں تھوڑا سا فالٹ آ گیا تھا جس کی ویسے ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی بس اس کو سمپلی تھوڑا سا بھوننا ہے گریوی کے ساتھ اور مسالہ کوئی بھی ایڈ نہیں کیا صرف ایک گلاس پانی کا ڈالا تھا اور باقی یہ اب آپ کے سامنے ہے تو اس میں میں نے دو چمچ لیمو کا رس ڈال دیا ہے کھٹائی آپ کو جتنی پسند ہے لیمو کا رس آپ اس کے مطاوق ہی ڈالیں تو یہاں پہ یہ زبددر سے ہمارے گریوی والے آلو جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اب میں نے اس کے اوپر صرف یہ چار سے پانچ گول والی لال میچ ہے وہ ڈالنی ہے اور تھوڑا سا ہرہ دنیا تو یہ لال میچ کی جگہ آپ ہری میچ کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا وہ لمبے والی جو لال میچ ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور آخری جو چیز اس میں ڈالنی ہے وہ ہے کریم آدھا کپ کی جتنا یہ گھر والی ہی بلائی کی ہے جو دودھ کے اوپر سے ہم یوزیلی اتار کے رکھ دیتے ہیں یہ وہ والی ہے اس کو ہلکا سا پھینٹ کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے تھوڑا سا ہرہ دنیا اور بری کٹا ہوا ادرک ڈال کے تو اسے کور کر کے پانچ سے سات منٹ کا دم دیں گے تو اس کے بعد مزیدار سے ہمارے گریوی والے آلو ٹیار ہو گئے ہیں آلو کے چالو میہ کہاں گئے تھے سبزی کی ٹکری میں سو رہے تھے بینگن نے ٹانگ ماری رو رہے تھے گاجوں نے پیار گیا ہس رہے تھے یہاں پہ مہد نے اور میں نے مل کے پوئیم کو سنکھ کیا ہے مہد کی ریکویسٹ پہ تو آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ بنائیں آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بولیں ایسی ہی آسان مزدر اور نئی ریسپی اس تک کے لیے اللہ حافظ